اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صبح کے وقت تک یہ جانے والی کچھ ایسی گلتیاں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں تو چلے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آئیے ناظرین ہم آپ کو یہ رکے چلتے ہیں ایک حدیث شریف کی طرف ناظرین کرام آپ کو یہ حدیث شریف ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد میں ہم آپ کو اس کے آگے کا بتائیں گے ابن مازا کی حدیث شریف ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فضل کی نماز کے لئے گیا ایمان کا جھنڈا اس کے ساتھ گیا اور جو بازار کی طرف گیا تو ابلیس کے ساتھ گیا اللہ حبیر ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ فضل کی نماز کے بعد رسک کے فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس وقت میں سوتے ہوں گے تو ہمیں رسک کہاں سے ملے گا فار اگزامپل اگر آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے گئے اور وہ دکان آپ کو بند ملے گی تو آپ سامان تھوڑی نہ خرید پاؤ گے ایسے ہی چھپ چاو آپ کو گھر واپس آنا پڑے گا بلکل اسی طرح سے جس وقت میں رسک بڑھتا ہے اس وقت میں جب آپ سوتے ہوں گے تو آپ کے گھر اور آپ کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی جب آپ کو آپ کے حصے کا رسک ہی نہیں ملے گا تو آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی پھر انسان کہتا ہے کہ گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تنگ دستی آ رہی ہے اور اس کے لئے انسان وظیفہ ڈھوننا لگ جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں نمازیں پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آئے تو وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے تو نمازیں پڑھنا ہی ہمارے لئے فرض ہے اگر ہم نماز چھوڑ کر کوئی وظیفہ بھی کرتے ہیں تو وظیفہ کہاں سے اثر دکھائے گا جب ہم پوری طرح سے اللہ تعالی نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہی ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم وظیفہ کر کے کیا کریں گے آپ نے کئی وظیفہ دیکھے ہوں گے جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے تو وہ اس لئے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کو نماز پڑھنا پہلے ضروری ہے اس کے بعد وظیفہ کرنا ہے نمازیں ہم پر فرض ہے وظیفہ نہیں اور فضل کی نماز کو چھوڑنا سب سے بڑی انسان کے لئے بربادی کا سبب ہے صرف اور صرف انسان نوٹ کمانے میں لگا ہوا ہے اگر اس کو صبح کام رہے گا تو جلدی اٹھ کر بھی چلے جائے گا کیونکہ وہاں سے نوٹ آ رہے ہیں نا لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے حشر کے دن میدان محشر میں نوٹ نہیں نیکیاں کام آئیں گی اس لئے ہمیں نیکیوں کے لئے بھی اٹھنا ضروری ہے اس دھوکے میں مت رہیے کہ کوئی آ کر بچا لے گا سب دنیا میں ہی رہ جائے گا وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو ناظرین اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے کسی اور کے بارے میں مت سوچئے ہمیں اپنی آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے آج اور ابھی ہی نیت کر لیجئے کہ ہم فضل کی نماز کے لئے اٹھیں گے اور جتنی ہم سے بن سائے گی اتنی نمازیں بھی ادا کریں گے جان بوش کر نمازیں قضاء نہیں کریں گے اپنے گناہوں کی ابھی توبہ کر لیں ہم ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے مرنے کے بعد ہمیں کوئی محلت نہیں ملے گی کیونکہ مرنے کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کچھ تو ساتھ لے کر جائیں ہم کچھ تو آخرت کا انتظام کریں کچھ تو ہم دنیا میں ایسا کام کریں جو ہماری بکشش کا ذریعہ بنیں اس گمان میں تو بالکل مت رہنا کیونکہ مرنا سب کو ہے موت سے کوئی نہیں بچ پایا آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن موت برحق ہے موت سب کو آنی ہے اس لئے موت سے پہلے ہمیں اپنے آخرت کا انتظام بھی کرنا ہے آخرت کے بارے میں بھی سوچئے دنیا تو ہم چلا ہی رہے ہیں لیکن ہم آخرت کو نہ بھولیں کیونکہ ہمارا اصل و مقصد اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہے اللہ راضی تو سب راضی اینڈ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل نیک راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں پنج وقتہ نمار پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صدق المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے